موسیقی زفران ملک نمائندہ کاراجی کاراجی کا علاقہ گورنگی ڈھائی نمبر عوام کی جانب سے پانی کے بندش کے خلاف احتجاج کیا گیا اس موقع پر عوام نے گورنگی ڈھائی کا روڈ بلوک کر دیا عورتیں اور بچی سڑکوں پر آگئے پانی کے لئے مسئلسل احتجاج کرتے رہے اس موقع پر اہلیا محلہ پی ایس جانوے کے عوام نے پانی کے بندش کے متعلق جو باتیں کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے دفتر کے بار کھڑے میں ہم نے ووٹ دیا تھا آپ کو سیلیکٹ کیا تھا انفورچولیٹی آپ سیلیکٹ بھی ہو گئے لیکن آپ نے بڑی معذرت کے ساتھ کرنگی کے عوام کے لئے کچھ بھی نہیں کیا خاص طور پر پی ایس نائنٹی سکس کی عوام کو آپ نے رولا دیا کچرے سے ہم پریشان سیوریش کے نظام سے ہم پریشان ہم کہنا تو نہیں چاہیئے فہیم خان پڑھانے لیکن اس نے پڑھان ہو کے معجروں کا وہ قطع کر دیا جو آپ معجروں کے نہیں دیکھ کر پڑے آج تک ہم لیکن اس نے ہمارے سیوریش کا مسئلہ کر آیا ہماری سار آنکھو پرے اور ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی کر سکتے تھے کر دیے آپ تیس پہتیس سال سے اقتدار میں تھے آپ نے معجروں کا صرف پون چوسا ہے کچھ ہی نہیں کیا آپ نے معجروں کے لئے اب آپ پانی سے ترسار ہو آپ اپنے پروں بڑھانے ہے آپ کی ذمہ داری تھی آپ کے حلقے کے لوگ نکلے تھے آپ کو ہمارے ساتھ روٹ پہ کھڑا ہونا چاہیئے تھا ہم بھی بولتے ہیں شرم کرو شرم کرو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے حلقے کی عوام پریشان ہو رہی ہے بادرواز کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں ایسے نکمحے لوگوں کو اپنے ایم پی کے ٹکٹ دیئے ہیں جو جو صرف پیدا گیری میں لگے ہیں اپنی عوام کو انہیں کوئی خیال لگے ہیں جلانی اپنے گھر کے لیے لائن کیج کے لے گئے جلانی صاحب ان کے گھر میں پانی آ رہا ہے میں لائن سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے آبادیگر میں بادر آباد مرکز کو بھی یہ پیغان دینا چاہوں گا کہ جو کالی بیڑے ہیں ان کو اپنی اس میں سے لکا لیں ورنہ یہ آنے والے وقت میں آپ کو بالکل ہی سیاست سے باہر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم اس وقت کھڑے ہیں ایم پی آفیس کے باہر تینٹیس ڈی کی میری غیور عوام تینٹیس کی کی تینٹیس سی کی پی ایریا بی ایریا کی جو عوام ہے یہاں پر کھڑی ہے اور ان کا مسئلہ صرف وہ صرف یہ کہ ان کے ہاں پانی کا بہت زیادہ حشو ہے غلام جلانی صاحب آپ ایم پی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ پانی سب سے بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہمارے علاقے کے